تارک صاحب آپ نے وہ جو ریپورٹ لکھی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس ریپورٹ کے بعد آپ کی دوبارہ چھٹی ہوگی جیسے آپ ایف بی آر والوں کو پسند نہیں آئے تو یہ آرڈٹ آور سائٹ بورڈ والوں کو بھی پتہ نہیں ہے آپ کتنے دن پسند آئیں گے کے پی ایم جی کو آپ نے پینتیس میلین روپے فائن کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ کامرہ نیو سوی اور کے پی ایم جی ایک سال کسی آرڈٹ ریپورٹ کے اوپر دستخط نہیں کریں گے یہ آپ نے کیوں کہا ایسا انہیں کیا کیا انہوں نے ایسا گھپلا جس کی بنا کے اوپر آپ کو یہ کہنا پڑا اچھا جناب ندیم ملک ساتھ تینکیو بری مچ پہلا تو یہ ہے کہ یہ پینتیس لاکھ روپے ہیں ملین نہیں ہیں پینتیس لاکھ ہیں ٹھیک ہے ہمارے لاؤ میں میکسیمم پینلٹی پیچاس لاکھ بھی لگ سکتی ہے ہم اس سے زیادہ لگا ہی نہیں سکتے تو یہ ہم نے یہ پہلا چیز تو اب ہم نے تین انہیں وہ انڈر تھرٹی سکس سی 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 آف تی ایکٹ پینتیس لاکھ روپے فائن ہوئے پینتیس لاکھ روپے پینتیس لاکھ روپے ہم نے کہا کس وجہ سے کیا آپ نے یہ فائن اچھا وہ میں بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا جو ہے آڈیٹور سائٹ بورڈ is the regulator of the auditors ہماری جورسڈکشن میں کمپنی نہیں آتی کمپنی کی جورسڈکشن ابھی تک سی سی پی کی ہے اور یہ جو باقی قصے تھے شگر ملز وغیرہ کے سٹا ہوا تو فلان ہوا وہ پھر کمپیٹیشن کمیشن میں چلی جائے گی وہ جورسڈکشن تو میں اپنی جورسڈکشن کے اندر رہتے ہوں ہم نے ایک کام کیا ہے کہ کیا آڈٹ فرم نے دیورٹ لینشن کی مسئلے ہیں پھر ہم نے اکی دیورٹ لینش ریپورٹ میاں پھر ہم نے ایک کافی بڑی ریپورٹ ہے ہمارا اس میں ایچ پوائنٹ پہ ہم نے کہا کہ شو کاؤز میں ہم نے یہ چیزیں پوچھی ان کا جواب آیا ہے بلکہ اس سے پہلے کی بھی کاروائی ہوئی وہ ہم نے اس سے داکیمنٹ کر دی ہے تھوڑا شوٹ کر دیمات لمبی ہو جائے گی آپ کے خیال میں وہ کیا رونگ ڈوئنگ سی مال پیکٹسز تھی پروسیسز کہاں کہاں فالو نہیں ہوئے جس پہ آپ کو فالو گئے اچھا مختصر اگر بات کرنی تو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ جو آڈیٹنگ پروسیجرز انہوں نے پرفارم کرنے کے بعد فیصلہ کرنا تھا پورٹنگ پروسیجرز فالو نہیں کی اور یہ کون سی کمپنی کا تذکرہ رہا ہے جہاں پہ انہوں نے فالو نہیں کیا ہم نے تو اپنے آرڈر میں ہر جگہ پبلک انٹرسٹ کمپنی ہی لکھا ہے لیکن بیسیکلی یہ ریفرنس آیا تھا ہمیں ایسی سی پی سے کہ صاحب آپ اس کمپنی کے جو آڈیٹرز ہیں ان کا ریکارڈ دیکھ لیں کہ کیا انہوں نے کام اپنے اس مینڈیٹ کے مطابق کیا ہے اور آپ کس کمپنی کا تذکرہ کر رہے ہیں تارک صاحب وہ جے ڈی 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 تری ایم کی کمپنی کا تذکرہ کر رہے ہیں کے پی ایم جی نے اس کی آڈیٹ رپورٹ بنائی اور آپ نے کے پی ایم جی کو پینتیس لاگ جرمانہ کر دیا ہے کہ اس نے صحیح ریپورٹ ہی نہیں منای ہاں کہ انہوں نے جو کام کر کے یہ جواب نکالنا تھا وہ کام نہیں کیا اس کا ایویڈنس موجود نہیں ہے آپ نے ایک جگہ پہ اس کو بولا آپ نے اس ریپورٹ کو بڑی سیونٹی ٹو پیجز کی ریپورٹ ہے آپ نے ایک جگہ پہ بولا کہ ان کی کرشنگ کپیسٹی وہ زیادہ ہے ریپورٹ یہ کرتے ہیں کوئی دو ملین ٹن بعد میں پتہ چلتا ہے یہ دس ملین ٹن یہ دو اور دس میں پانچ گناہ کا فرق ہے پانچ گناہ کا نہیں نیم پلیٹ جو ہم نے اس میں منشن کی ہے وہ مجھے یاد نہیں لیکن درخل پانچ ساڑھے پانچ ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ ڈیفرنٹ ریکارڈز جو کمپنی کے پاس موجود تھے مثلا ایک سائز کی ایک ہوتی ہے آر ٹی فور آر ٹی فور پہ کوئی فگر ہے اور ان کے بکس میں کوئی فگر ہے اور وہ ان ساری ٹین ریکارڈز کو وہ ریکنسائل نہیں کرتے وہ ریکنسائل کرنے کے بعد اگر یہ فیصلہ کرتے کہ ہمارے خیال میں یہ کیپیسٹی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا آڈیٹنگ پرسیجر پورا کیا وہ پرسیجر ہی پورا نہیں کیا مختلف ریکارڈز مختلف جگہ پڑے رہ گئے موسیقی